اسلام علیکم مہرنگ بلوچ کو گرفتار کیا جا چکا ہے گرفتاری کے مناظر جناب دل خراش مناظر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیسے جناب قوم کی بیٹی مہرنگ بلوچ کو دکے مارے جا رہے ہیں جناب حیاء کے پردے جناب ختم ہو چکے ہیں جناب کیسے پولیس احلکار اور یہ خاتونیں جناب مہرنگ بلوچ کو دکے مارتے ہوئی جناب ان کو پریزن وین تک لے جا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب ان کو دکے مارے جا رہے ہیں ان کو پردہ تک نہیں اپنا صحیح اسلامت کیا جا رہا کرنے دیا جا رہا جناب قوم کی بیٹی کے ساتھ کیا خشر کیا جا رہا ہے ان کو گریبان سے پکر کے جناب گسیٹا جا رہا ہے اور پریزن وین میں ان کو ڈالا جا رہا ہے لیکن ڈٹی ہوئی ہیں مہرنگ بلوچ جناب انگلیش اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ چھوڑوں گی نہیں یاد رہے کہ وہی مہرنگ بلوچ ہے اور جناب بلوچستان میں احتجاج کر رہی ہے یاد رہے کہ بلوچستان میں ریاستی بربری ہوتا بلوچستان بھر میں بلوچ راجی مچی کے شرکہ پر تشدد کے حلاف آج کوئٹا سمیت بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں پیاجام اور جناب بوک ہرتال اور شنڈڈاؤن ہرتالیں کی گئی ہیں یاد رہے کہ ریاست کو بلوچستان کے حالات کی سنگینی کا ادراک نہیں ہے چند ماہ سے بلوچستان کی صورتحال تشویشناک ہے اور جناب انتہائی ہترناک حد تک بکرتی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ بلوچستان چند گنوں سے ہتے میں کشیدگی روج پر ہے پورا منہ احتجاجی ریلے کو روکنے کے لیے حکام کی جانب سے طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے آپ فوجی رینجرز کو دیکھے جا سکتے ہیں کہ جیسے جناب کھلیام فائرنگ کی جا رہی ہے اب تک اطلاعات کے مطابق جناب پچیس چھبیس کے قریب افرادوں کو انہوں نے حلاق کر دیا ہے یہاں تک کہ جناب رینجرز کے اہلکار بسوں پر قبضہ کر رہے ہیں ٹرکوں پر جناب احتجاج پر جانے والے اہلکاروں کی بسوں کے ٹائروں کو جناب پینچر کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے یہ لوگ احتجاج میں نہ جا سکیں اور پورا منہ احتجاج ریلی کو روکنے کے لیے حکام کی جانب سے طاقت کا استعمال نے پہلے سے ہی غیر مستحقی محلات کو مزید بگاڑ دیا ہے تو جناب مہرنگ بلوچ کے حوالے سے تازہ حبر آری ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے انتہائی دل حراش مناظر ہیں اب کیا کہیں گے اس حوالے سے جناب ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے جب تک جناب یہ ملک فوج کے قبضے میں رہے گا فوج اس کی حکومت کرتی رہے گی تو ملک کے حالات کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے جناب پورے پاکستان میں اس وقت بلوچستان کے حالات خراب ہیں ڈریکٹ جناب گولیاں برسائی جا رہی ہیں ڈان نیوز بھی خبر دے رہے کہ رہاست کو بلوچستان کے حالات کی سنگینی کا اطراق نہیں ہے چار صوبوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ گوادر میں جمع ہوئے اور انہوں نے صرف جبری گمشودریوں کے حلاف نہیں بلکہ اپنے جمہوری حقوق کے لئے بھی مظاہرہ کیا سیکیورٹی ہلکار سمیت مددد افراد تصادیوں میں حلاق اور زہمی ہو چکے ہیں مارچ کرنے والے سینکرو مظاہرین کو حراست میں لیا گیا جبکہ مختلف مقدمات پر سینکرو کو جناب رکافٹیں ڈال کر بلوک کیا گیا روڑوں کو بلوک کیا گیا تاہم انتظامیہ کی تمام کوشن رائے گا گئیں کیونکہ وہ بلوچ جگجدی کمیٹی کی جانب سے نکالی گئی ریلی کو روکنے میں نکام رہے تو یاد رہے کہ اس میں پولیس ہلکاروں میں جناب رینجز کے ہلکار بھی سیول وردی میں ملبوس ہیں یاد رہے کہ گمشودگیوں کے حلاف اس نوید کا احتجاج پہلے کبھی نہیں ہوا جو مہرنگ بلوچ نے اس کی افتدا کی ہے نوجوان ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی قیادت میں بلوچستان زکجیتی کمیٹی انتہائی مضبوط آواز بن کر ابری ہے مشتل ظاہری نے جنوبی بلوچستان کے تمام بڑے علاقوں میں نظام زندگی کو مفلوج کر دیا ہے جو کہ کشیدگی کا مرکز بن چکا ہے انتظامیہ کے جانب سے مارچ کے شرکہ پر تشدد اور سر کے بلوک کیے جانے نے عوام کو مزید مشکلات میں ڈال دیا ہے اسٹیبلشمنٹ محالف مظاہرے بڑے پیمانے پر صبح میں بھیل چکے ہیں یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ بلوچ عبادی کس قدر ملک سے ناخوش ہے جو کہ طویل عرصے سے اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں مظاہرین میں خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے جن کے ہاندانوں کے افراد لا پتہ ہیں انہیں قتل کر کے ان کو تشدد زدہ لاشیں ان کی پھینک دی گئی ہیں الزامات آئید کیے جا رہے ہیں کہ انہیں سکیوٹی اکام نے اگوا کیا تھا مارنگ بلوچ نے بھی اس سب کا سامنا کیا ان کے والد کو دوزار نو میں اگوا کیا گیا تھا اور ان کی تشدد زدہ لاش جناب دوزار گیارہ میں ملی تھی اس دل سوز واقعہ نے انہیں بلوچ متحرک کارکن بننے پر مجبور کر دیا مرد سیاسی کارکنان کے ساتھ ہونے والے ظلم نے ان کی حواتین اکربہ کو مجبور کیا کہ وہ سرکو پر آئیں اور طریقے تحریک کی قیاد کریں جبریکم شودگیوں اور معاورہ عدالت قتل کے واقعات میں اضافہ ہوا جبکہ ریاست کو پہلے ہی بڑتوئی علیت کی پسند اسکریتی قوتوں کا سامنا ہے اس پورا منحتجاج کا حقیقی مقصد غریب اور پسمند کا جناب عبادی کی جانب سے حکومت کی توجہ ان کی طرف دلوانا ہے بدقسمتی سے ان مظاہرین کی انصاف کی فریاد سے ان کو محروم رکھا جا رہا ہے حکام بالا کی کانوں پر جو تک نہیں رنگ رہی بلکہ ان کی پرشانیاں کا اضالہ کرنے کا بجائے مظاہرین کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے جناب ہم نے ایک بار پھر اسی پرانے تدانے کی گونچ سنی کہ ان مظاہرین کے پیچھے ریاست محالف ناصر ملوث ہیں تو جناب ریاست اور بلوچ عوام کے درمیان خلیج کس حد تک بڑھ چکی ہے اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے عوام کو انتہابات میں حیرہ پھیری کر کے اقتدار میں برجمان ہونے والی صوبائی حکومتوں پر اعتماد نہیں جمہوری عمل کو دبانے کے ردعمل کے طور پر جناب اب عوامی طاقت کے ذریعے ریاست کی عملداری کو چیلنج کیا جا رہا ہے کئی برسوں سے بلوچستان میں تنازات دیکھے گئے ہیں لیکن حالیہ سلسلے کی کڑی تقریبا دو دہائی پہلے انیس سو اسی سے اٹھاسی تک امن موائدے کے بعد سے جرتی ہے انیس سو اٹھاسی میں جمہوریت کا دور واپس آیا اور بلوچ کوم پرست رہنماوں کی سیاسی دھارے میں شامل کیا گیا حالات پر سکون تھے لیکن جہ سکون اس وقت ہتم ہوا کہ جب دوزہ چھے میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں قبائلی سربراہ نواب اکبر بکتی کو ایک فوجی آپریشن میں قدر کر دیا گیا ان کے قدر کے بعد سے بلوچ عوام میں استراب کی کیفت پیدا ہوئی اور نئی دشمنی کا آغاز ہوا عوام کے عدم اتمنان کو کام کرنے کے لیے سیاسی حال تلاش کرنے کے بجائے ریاست نے طاقت کے استعمال کو ترجیح دی بلوچ عوام کی شکایات دیرے درینہ اور حقیقی ہیں لیکن اس کے باوجود طاقت کے استعمال کر کے عوام کی آواز کو دبایا جا رہا ہے قدرتی زہائر کے خزانے کے باوجود بلوچستان ترقی کی دوڑ سب سے پیچھے جبکہ سماجی اشاریوں میں سب سے نچلے درجے پر ہے یہاں تک کہ سی پیک کے تحت ہونے والے ترقی نے بھی بلوچستان کو غرب سے نجات دلانے میں موسر کرداد آنے کیا موسیقی